اس نے ہمارے بڑے فرماتے ہیں خصوصی ملاقاتوں میں تو کم عمومی گشت زیادہ کرو اس میں ہے مجاہدہ عمومی گشت گشت کے معنی کیا ہے؟ ایک ایک فردی امت کے پاس جانا اور جا کر اس کی خوش آمد کرنا اتنی خوش آمد کرو کہ اللہ کو بھی رحم آ جائے اور وہ بھی تمہاری سن لے روزانہ کی محنت کو بڑھانے کے ضرورت ہے اور محنت کو پابنی سے کرنے کے ضرورت روزانہ کی پابنی محنت نہیں استقامت استقامت کے ساتھ کسی عمل کو کیا جاتا ہے تو اس کا نفع اور فائدہ اس کو ملتا ہے استقامت اللہ نے نبیوں سے بھی کافت سقیم جیسا آپ سے کہا جا رہا ہے اسی پر جمع رہیے ہاں تبدیل کا دام کبھی کیا کبھی نہیں کیا وہ تو ٹھیک ہے سوا مل جائے گا باقی کام تو نہیں ہوگا پابندی روزانہ کے ڈھائی گھنٹے ہانٹ گھنٹے اللہ جتی توفیق نے اس کو مسجد کو دیا جائے اور مسجد کے تقاضی کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو لگایا جائے اور ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانے کی مہت کی جائے مسلمان بگڑتا ہے فرصت میں کوئی کام ہی نہیں ہے اور بیکار آدمی جو دن بیکار آدمی وہ بیکاری میں مید و سچ کی زندگی بگڑتی ہے کام پاتے گھو تو کام فرصت گھالی دینے کی حضر محیصد حضر محیصد حضر محیصد حضر صورت ہم فرمائے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جتنے جھگڑے زرائیاں و خرابیاں آ رہی ہیں وہ فرصت کے وقت میں ان کے بیٹھکوں سے آ رہی ہے حضر فرماتے تھے کہ جو بڑے مالگار ہیں وہ تو کربوں میں جاتے ہیں کربوں جمع ہوتے ہیں وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں کنٹوں پر اور تاجر لوگ ہوٹلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں آپس میں اور کسان لوگ اپنی بیٹھکوں بیٹھتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ کر وہیں پر پر بھی باتیں ہوتی ہیں سب فلا ایسا فلا ایسا فلا ایسا اور فلا یوں ہے وہ ایک دوسرے کی مید وقت غیبتیں ہیں اور ایک دوسری کی کمزوریاں بیان کرنے کے بعد پھر میں دوستوں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ جاتے ہیں ان کے گھروں پر اور ان کے دوستوں پر تو ہمارے باہر میں فرائیوں بات کہہ رہا تھا اب لڑائیں شروع ہو گئی صحابہ مسجدوں سے جاتے تھے گھروں پر مسجد کی باتوں کو دیکھ کر اور ہم بازاروں سے جاتے ہیں گھروں میں بازاری والی دنگی دیکھ کر ہماری بیٹھوں سے تمام خلافیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں دیگا آ رہا ہے آواز کی دشمنیں اور عداوتیں آ رہی ہیں